آدھا آپ آپ دیکھ رہے ہیں لازال ٹی وی اور میں ہوں حافظ قریش آج ہمارے ساتھ خصوصی گفتیوں کے لیے موجود ہیں ظلط رکیتی کمیشنر راہل یادب جی اور ان سے ایک آج بات کریں کچھ مسائلز ہیں اور باقی جس طرح سے ڈینگو کی کیسز جو آ رہے ہیں کٹھوام ہیں اس پر کیا کہنا ہے کہ سب سے پہلے سر خوش آمدید سراب کا لازال پرسو سب سے پہلے جانا چاہوں گا ابھی تک کتنے کیسز آئی ہیں جنسے دنگو کے ہیں اور کیا میسے رہے گا دیکھیں کہ ہمارے ڈیسٹک میں ابھی تک ایٹی ون کیسز دنگو کے آ چکے ہیں اور اس میں پچھلے دو تین ہفتے میں کیسز میں کافی جو ہے وہ بڑوتری دیکھنے میں ملی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئی آع اویرنیس ڈرائی بھی چلای جا رہی ہے اور جو ڈیفرن ڈیفرنٹ ایریاز ہیں مہا پر آئی سی میٹریل اس کے علاوہ پرنٹ اور شوشل میڈیا کے مادھیم سے بھی لوگوں کو کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جو مانسون کے بعد کا پیرڈ ہوتا ہے اس سمیں جتنے بھی ہمارے جو اس ٹائپ کے کیسی سے ہیں چاہے وہ ڈینگو کے ہوں یا پھر اس کے علاوہ ہماری اور بھی وارل ڈیسیسز اس سمیں کافی ہوتی ہیں اور اس کے لیے جیسے کہ ابھی ہمارا جو یہ دیوالی سے پہلے والا پریڈ ہوتا ہے اسی وجہ سے ایک کلچر بھی ہمارا رہا ہے کہ ہم اس سے پہلے گھروں کی صفائی کرتے ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ بھی ہے کافی حد تک تو ہمارے طرف سے فوگنگ کی ایکسرسائز اور دوسرے ایکسرسائز کی جاری ہیں پر اس کے ساتھ ہی کیونکہ دینگو کا مچھر جو ہے وہ مینلی گھروں میں جہاں پہ پانی بھرا ہوتا ہے مہاں پر جیادہ پنپتہ ہے تو لوگوں کا ایک اہم رول رہے گا اس کو کنٹرول کرنے میں کہ وہ گھروں میں اگر کہیں پہ پانی بھرا ہوا ہے ٹائروں میں یا پھر گھنبلوں میں تو ان کو اس پانی کو وہاں سے نکالیں کہیں پہ اکھٹا نہ ہونا دیں اسی ٹائپ سے کولر میں اگر پانی بھرا ہوا ہے اور کیونکہ دینگو کا مچھر مینلی دن میں ایکٹیو ہوتا ہے تو فل سلیپس کے کپڑے پہنے اور اس کے لیابہ جو موسکوٹو ریپیلینٹ ہے وہ بھی یوز کریں گورنمنٹ کی طرف سے ہماری مونسپالٹی کی طرف سے بہت جو یہاں پر ایکسرسائز کی گئی ہے اس میں میلی جو ہمارے کیسیز بھی ہیں وہ گووینسر علاقے سے یا پھر ہماری کٹھوہ مونسپالٹی سے ہی جیادہ آ رہے ہیں تو ابھی تک کتنے کیسیز آیاں سے ایٹیون کیسیز ہمارے ابھی تک جو لاسٹ اپ ڈیٹ میرے پاس ہے وہاں تب ہمارے پاس آئے تھے تو اس میں سب سے کی کیونکہ یہ ایک اس ٹائپ کی ڈیسیز ہے جس میں آپ لوگوں کا سہیوگ بہجا جروری ہے تو آپ لوگوں کا سہیوگ بھی اپیکشت ہے ایک سب سے زلہ کٹھوہ میں ایک پاور یہ پاور سٹیشن جو بنا تھا ماشکہ کا جس کو ہم سیکنڈ سیوہ پروجیکٹ کہتے ہیں اس میں سب سے پچھلے کئی سالوں سے جس طرح سے ایک اگریمنٹ کے تحت جو جنریٹ ہونی تھی وہاں پہ پاور کچھ بارہ پرسنٹ کو جانے تھے اس کے ساتھ جو ایک پرسنٹ جو وہاں پہ ایرلی جو امونٹ جتنا بھی انکم تھی اس کی تو وہ لوکل ایریا میں دوالمنٹ میں لگنا تھا تو آج تک سر کیا